اسلام علیکم جی میرے نام مارک فاروق ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کو کس کیس کے تحت گرفتار کیا گیا ہے تو القادر ٹرسٹ کیس کے تانے بارے جو ہیں ملک ریاض، عمران خان، بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ اس سارے کے سیچویشن کی مین پارٹیز ہیں تو یہ سب سے پہلے کیس کے مین ایکیوز جو ہیں وہ تھے عمران خان صاحب اور ان کی وائف بشرا بی بی اس کیس کے فیکٹس یہ ہیں کہ ڈیسیمبر 2019 میں ملک ریاض نے اپنی کچھ پراپیٹیز جو ہیں وہ ہینڈوور کی تھی یوکی انویسٹیگیشن ایجنسی کو کیونکہ ان پر یہ الزام تھا کہ یہ اللیگل طریقے سے پیسہ یوکی آیا گیا ہے اس کے تحت جس ساری پراپیٹیز وغیرہ خریدی تھی اور ایک سیٹلمنٹ کے تھو انہوں نے یہ پراپیٹیز ہینڈوور کی اور اپنی جان چھوڑائی اس کے بعد وہ پاکستان میں انہوں نے حکومت کے ساتھ اپیرنٹلی ایک سیٹلمنٹ کی ایک دورٹی سیٹلمنٹ کی جس کے تحت عمران خان صاحب نے نیشنل ٹریجر میں سے قومی خزانے میں سے پچاس ارب روپے نکال کے اپیرنٹلی دیئے ملک ریاض صاحب کو جس کے بدلے میں انہوں نے کچھ پیسے اور دھائی سو سے تین سو کنال زمین القادر ٹرس یونیورسٹی آف سوفیزم جو جہلم میں ہیں ان کو دی اب دیکھیں آپ سب سے پہلے سوچا رہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کا کیا تعلق ہے تو اپیرنٹلی گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ اس ٹرس کے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے جو مین ٹرسٹیز ہیں وہ عمران خان صاحب اور ان کی وائف بوشہ بی بھی ہیں تو اس ورہ سے عمران خان صاحب پر یہ کیس ہے اور عمران خان صاحب پر کرپشن کا پبلک منی کا میس یوز کا کے مین چارڈنز ہیں جس کی ورہ سے آج عمران خان صاحب کو گریفتار کیا گیا ہے بہت شکریہ